بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ سلام ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ بریدل کسیم ایک واقعہ پیش ہے یہی پر میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کو اس واقعے کے مطلق کچھ پکچر کچھ ویڈیو بھی بتا دیتا ہوں سعودی ریبیہ میں آپ نے دیکھا ہو گئے چوری کی وارداتیں تو ہو جاتی ہیں اور بندوں کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے لیکن ابھی گاڑی چوری کی وارداتیں بھی کافی ہو رہی ہیں ایسا ہی ایک واقعہ پہ شاید جی سوشل میڈیا کے اوپر یہ نیوز وائرل تھی اور دکھایا یہ جا رہا تھا کہ دو سعودی لڑکیوں کو اس بندے نے گاڑی کے نیچے کچل دیا یعنی کہ تو ابھی الحمدللہ وہ ٹھیک تو ہیں لیکن چوٹیں تو کافی ان کو آئی ہیں میں آپ کے ساتھ یہاں پر وہ ویڈیو بھی شاید ابھی آپ کو چلانی دکھانی شروع کر چکا ہوں بھائی کہ یہ بندے نے کیا کیا یا دراصل مسئلہ کیا تھا اس بندے نے بریدال کسیم سے ایک گاڑی چوری کی ہے جو چور ہوتے ہیں اسی ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے جب یہ گاڑی لے کر بھاگا ہے جو بھائی چور ہوتے ہیں وہ گاڑی لے کر بھاگتے ہیں جب لے کر تو وہ پھر ایک تو شاڈ رستے دیکھتے ہیں دوسرا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہیں ظاہری سی بات ہے تو اس بندے نے بھی ایسا ہی کیا کہ تو گاڑی کی سپیڈ تیز سی دوسرا شاڈ رستہ دیکھا اس نے کہ ادھر سے گزر جاؤں میں کراس کر جاتا ہوں جلدی بھاگ جاؤں گا تو اس بھائی گراؤنڈ کے اندر اس پارک کے اندر سعودی خواتین سعودی لڑکیاں واک کر رہی تھیں تو پہلے ایک کو اس لیے ٹکر لگائی ہے پھر اس کے بعد دوسری کو لگائی ہے اس کے مطلب یہاں پر میں پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ صاف واضح دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے دو سعودی لڑکیوں کو دو سعودی یعنی کہ خواتین لڑکیوں کو بھائی گاڑی کے نیچے کچلا ہے اس کے بعد بھاگ گیا ہے لیکن ابھی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی یہ لمبے عرصے کے لیے جیل رہے گا اور بھاری جرمانہ بھی اس کے اوپر ہوگا تو چوری کی واردت یہاں پر ہوتی ہیں لیکن ایسا واقعہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے اور خاص کر یہ ایک چیز اچھی میں اسے بولوں گا جو ایسے واقعہ بھائی سوشل میڈیا کے اوپر نشر کیے جاتی ہیں کوئی بھی بندہ ان کی ویڈیو بناتا ہے یا کوئی بھی CCTV کیمرے سے بنتی ہے اس کے بعد شورتوں کو ان بندوں کو پکڑنے میں خاصی مدد ملتی ہے